کرونا کے بڑھتے مریض اور اموات، ڈبلیو ایچو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی عالمی ادارہ سہت نے خط میں لکھا کہ کرونا کی باب پاکستان کے تمام ازلاؤں میں پہنچ چکی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا عالمی ادارہ سہت نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا پہلا مریض روا سال 26 فروری کو سامنے آیا پاکستان کے بڑے شہروں میں کرونا وبا کے کیسز بڑی تعداد میں ہیں ڈبلیو ایچو تجویز کرتا ہے کہ پاکستان تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے پاکستان قرانٹینہ، آئیسولیشن، سماجی فاصلے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اقدامات اٹھائے خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے یومیا پچاس ہزار ٹیسٹ کی اہلیت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے لوکڈاؤن ختم کرنے سے پہلے حکومتوں کا چھے شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے لوکڈاؤن کے خاتمے سے قبل حکومت یقینی بنائے کہ ملک میں وبا مکمل کنٹرول میں ہے ہیلتھ سسٹم ہر کیس کی تشخیص، ٹیسٹ، آئیسولیشن، علاج اور ٹریس کرنے کا اہل ہو حکومت یقینی بنائے کہ ہارٹ سپورٹ رسکز کم سے کم ہوں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے لکھے گئے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت لوکڈاؤن کے خاتمے کے کسی میار پر بھی پورا نہیں اترتا پاکستان کرونا سے متاثر دس سر فہرست ممالک میں شامل ہے عالمی ادارہ صحت کی تجویز ہے کہ پاکستان دو ہفتے لوکڈاؤن، دو ہفتے نرمی کی پولیسی اختیار کرے